ہم لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ پہ کتنا خرچہ آتا ہے اے ویدہ چل گیا ہے پرائیوٹ ہاسپلٹل میں تقریباً پچپن لاکھ کے قریب اور اگر آپ سرکاری پی کل آئی میں جائیں تو تقریباً فور ملین یعنی کہ چالیس لاکھ کے قریب خرچاتا ہے اسی سب کے دوران اسی سب پہ ریسرچ کرنے کے دوران ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ صبح سندھ کے اندر ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس موجود ہے جس کے اندر گمبٹ آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے اس آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالوحاب ڈوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے میں آپ کے ان سے باتشین کرواتا ہوں اور آپ بھی جان کے حیران ہوں گے کہ گمبٹ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ فری ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میری حیرانگی دور کریں میں اس بات پہ حیران ہوں کہ خیرپور خیرپور کا تحصیل گمبٹ گمبٹ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر یہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ کیسے بنا اور یہ گمبٹ میں کیوں بنایا گیا یہ پیورلی حکومت سندھ کا پروجیکٹ ہے جو بھٹپور کاوش اس پروگرام کو چلانے میں ہوئی ہے وہ یہاں کے جو ہوسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رہیم بکش بھٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگل ہینڈڈ سٹرگل ان کی تھی جو گورنمنٹ کو فورس کرتے رہے فنڈ لینے کے لیے پولیسیز بنانے کے لیے جس کا یہ سمر ہے کہ یہ لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام اس وقت کرنٹلی یہ پاکستان کا سب سے بڑا لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام آج ایک اس چھوٹے سے شہر میں جب ہمارے پاس یہاں پہ مریض آتا ہے تو ہم اس کا کوئی ایڈیسٹی کارڈ چیک نہیں کرتے تمام کے تمام پیشنٹ کو ایکویٹی کی پیش کے اوپر دیکھا جاتا ہے چاہے وہ بسٹے خیرپور سے آئے چاہے وہ زلالہہور سے آئے تو الحمدللہ اٹس نارٹ آنی فرسند یہ پورے پاکستان کی لوگوں کے لیے آپ نے اب تک کتنے ٹرانسپلانٹ کی ہیں دو ہفتے پہلے ہم نے سات سو ٹرانسپلانٹ کا کیگ کٹ کیا تھا تو اس کے بعد تقریباً آٹھ دس سات سو کا سٹیٹس کیا ہے اس میں سے کتنے فلی فنڈڈ ہیں سات سو کے سات سو فلی فنڈڈ ہیں اور آپ کو بڑھ صاحب ایک اور بات میں بتا دوں کہ ان سات سو میں سے میرا خیال ہے کہ دھائی سو سے زیادہ مریض ہیں جو پنجاب پروونس کے پیشنٹ ہیں ہمارے کیسے کر لیا یہ سارا کچھ ڈاک صاحب ابھی ابھی آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر فیصل ڈار صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چالیس لاکھ روپیہ ایک ہم لے رہے ہیں پی کے لائی کے اندر ایک لیور ٹرانسپلانٹ کا پارشلی فنڈڈ ہوتا ہے کچھ فلی فنڈڈ ہوتے ہیں پین تیس پرسنٹ فلی فنڈڈ کر چکے ہیں اب تک لبکہ پرائیم نسٹر نے سترہ پرسنٹ کہا تھا آپ نے کہا اب ہنڈرڈ پرسنٹ فلی فنڈڈڈ کر چکے ہیں ساتھ سو ٹرانسپلانٹ جی بلکل ہمارا یہاں پہ کوئی فائنینشل سکریننگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو آل دا پیشنٹ کیوں ایسا کیوں نہیں ہے یہ اصل میں جن گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس کو بالکل چارج نہ کیا جائے آپ وہاں پر یہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں آپ اس کے ڈاکٹر سرجن بھی ہیں آپ کو یہ پیسے کس طرح مل رہے ہیں آپ شیرنگ کے بیس پہ لیتے ہیں انسینٹیف بیس پہ لیتے ہیں یا ایک لگی بندی جو ڈاکٹر کو مل رہی ہے یا کر کے رہے ہیں میں ابھی تک سٹانڈ ہوں نہیں ہم یہاں پہ تمام کے تمام سیلریڈ ہے ہمیں سیلری ملتی ہے کمال موڈل ہے یہ تو کیونکہ میں ڈاکٹر فیصل ڈاڈار سے جب یہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ڈاکٹرز کو انسینٹیف دینے پڑتے ہیں پی کے لائی کے اندر ڈاکٹر کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے لیکن یہ آپ والا موڈل جونس ہے یہ گنبرٹ کا موڈل یہ میرے لیے حیران کن ہے اور میں بڑا خوش ہوں اس کو دیکھ کے کہ لوگ یہاں سے مفت علاج کروا رہے ہیں عجیب بالکل اللہ کا شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال کر دیا آپ نے میں میں ابھی تک بڑا حیران ہوں کیونکہ یہاں پر جب ہم پیسوں کی بات کرنے گئے تو ڈاکٹر فیصل ڈاڈار صاحب نے مجھے کہا کہ گنبرٹ کو اس کا بجٹ انکریز کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیشنٹ جونسے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپریشن ہو سکیں آپ نے سات سو کے قریب آپریشنز کر دی ہیں جبکہ پی کی آئی بھی ابھی اس کی نمبر تک نہیں پہنچ پایا میرا خیال ہے آپ کو یہ پورا موڈل سمجھنے کے لیے اگر آپ یہاں پہ ایک دفعہ آئے تو پھر آپ کو چیزیں بہت کلیر ہو گئی آکے یہاں سے لوگوں سے ملے یہاں کے مریضوں سے ملے تو میرا خالق کہ پھر آپ کو سارے جواب مل جائیں گے ڈاک صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے کوشش کروں گا کہ میں گمبرٹ ہاسپٹل ضرور دیکھوں اور میں پیشنٹس آکے ملوں اور یہ جو نمبرز ہیں یہ میجیکل ہیں ڈاک صاحب میرے لیے یہ ابھی بھی حیران کن بات ہے انٹیریئر سندھ کا ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ اس کی ایک چھوٹی سی تحصیل گمبرٹ جس کا نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے وہاں ایک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے جو سات سو سے زیادہ ٹرانسپلانٹ کر چکا ہے اور وہ بھی ٹوٹلی فری میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری حکومت کی خواہش ہے جو ہمارے پاس ویٹنگ لیسٹ ہے تقریباً تین ایک مہینے کی ہوتی ہے تو اس کو ہماری حکومت نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو بھی کم کیا کریں تو ہم نے کی تو ایک لیور ٹاور یہاں پروجیکٹ ہم نے شروع کیا آج سے ڈیڑھ سال پہلے تو وہ لیور ٹاور ہمارا پروجیکٹ کمپلیشن کے تقریباً آخری مراحل میں اگلے دو سے تین مہینے میں وہ فلی فانکشنل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری کپیسٹی ابھی ہمیں ٹرانسپلانٹ پچیس پر منت کرتے ہیں تو تقریباً چالیس اور پچاس پر منت پہ ہماری کپیسٹی پڑھ دائیں گے ڈاک صاحب آپ مسیح ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہاں خوش رہے مجھے لگتا ہے یہ وہی موڈل جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے یہ وہی موڈل ہے جو ہمارے پچھلے سی ایم اور موجودہ پی ایم شباز شریف صاحب نے سوچا تھا کہ پی کی الائی اس موڈل پہ کام کرے گا لیکن اب پی کی الائی بتا نہیں کس موڈل پہ کام کر رہا ہے وہ بھی پرائم نیسٹر کو دیکھنا پڑے گا چلیں ڈاک صاحب انشاءاللہ نیکس ملاقات آپ سے گمبٹ کے اندر ہوگی اپنا خیال رکھیں thank you so much thank you so much میرے خیال سے اب گمبٹ جانا بہت ضروری ہو گیا کیونکہ میں ابھی تک دیکھیں یقین کریں میں یہاں بیٹھ کے اس بات کو ابھی تک حضم نہیں کر پا رہا کہ ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے ڈاکٹر فیصل ڈار کی تمام باتیں سن کے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید ہمیں پیسہ کرنا چاہیے ہیل posp pyr پر piسہ کرنا چاہیے جو پیسے پہ ہم لک کے دیتے ہیں کہ پرائیم ریسر ہاؤس کا اتنا خرچہ ہے وہاں وزیر اللہ ہاؤس کا اتنا خرچہ ہے نئی اسیمبلی بنانے کے لیے اتنے عرب چاہیے پرائیم ریسر جو MPA حضرات ہیں ان کے اسیل بنانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے UMNA حضرات کے لیے اتنے پیسے چاہیے ان کی مراد کے لیے اتنے پیسے یہ سب پیسے بند کر دینے چاہیے ہیلس پہ پیسہ لگانا چاہیے لوگ یہاں بڑے غریب ہیں بڑے مارے ہیں اور بڑی مشکل حالات میں ہیں ہائیجین کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے ہم لوگوں میں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صفائی سترائی کیا ہوتی ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کا پھیلاو کیسے ہوتا ہے ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے معصوم لوگ ہیں ان معصوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سرکار کو ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے گمبرٹ ہسپٹو میں ہم ضرور جائیں گے آپ کو ضرور بتائیں گے کہ گمبرٹ ہسپٹو میں کیا ہو رہا ہے اور وہ موڈل ضرور اس کو سٹیڈی کرنا بہت ضروری ہے اور کو بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ موڈل جونس ہے وہ پورے پاکستان میں واقع کیا جا سکتا ہے